یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید انساری نے ان سے قاسم بن محمد نے ان سے صالح بن خوات نے ان سے سحل بن ابی حسمہ نے بیان کیا کہ نمازِ قوف میں امام قبلہ روحو کر کھڑا ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوگی اس عرصے میں مسلمانوں کو دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی ہوگی انہی کی طرف مو کیے ہوئے امام اپنے ساتھ والے جماعت کو پہلے ایک رکعت نماز پڑھائے گا ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور خود امام کے بغیر اسی جگہ ایک رکوع اور دو سجدے کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی جہاں دوسری جماعت پہلے سے موجود تھی اس کے بعد امام دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے گا اس طرح امام کی دو رکعت پوری ہو جائیں گی اور یہ دوسری جماعت ایک رکوع اور دو سجدہ خود کرے گی صحیح بخاری حدیث سمبر 4131